رحیم یار خان کے کچھے کے علاقے ماشکہ میں ڈاکو کی حملے میں بارہ پولیس اہلکار شہید چھے زخمی پولیس کی گاڑیوں پر ڈاکو کی حملے سے چند منٹ پہنے کی ویڈیو سامنے آگئی ویڈیو میں پولیس اہلکار آپس میں ایک دوسرے کو رائفل دیتے ہوئے کہہ رہی ہیں کہ آخری وقت کی ویڈیو بنا لو حملے میں زخمی اہلکار نے بتایا کہ ڈاکو گنے کی فصل میں گھات لگائے بیٹھے تھے برس مار کر اچانک حملہ کیا پولیس لائنس میں حملے میں شہید پولیس اہلکاروں کے نماز جنازہ آدھا کر دی گئی شہدہ کو پولیس کے دستوں کی سلامی جستخا کی آبائی علاقوں کو روانہ کر دیے گئے وزیر داخلہ موسیٰ نفیقہ شہید جوانوں کو تمغہ شجاعت دینے کا اعلان وزیر آلہ پنجاب کی ہدایت پر کچھے کے ہائی ویلیو ٹارگٹ ڈاکو کے سر کی قیمت ایک کروڑ اور خطرناک ڈاکو کی گرفتاری پر پچاس لاکھ روپے اینا مقرر مریم نواز نے کہا کہ پولیس اہلکاروں کی شہادت میں ملوث دہشت گدوں کو انجام تک پہنچایا جائے گا بیس سے زائد اہلکاروں کو ڈاکو نے گزشتہ رات نشانہ بنایا تھا پولیس کا رات گئے جوابی کاروائی میں پولیس پر حملے کے مرکزی ملزم بشیر چر کو علاقہ کرنے کا دعویٰ پانچ ڈاکو زخمی ویبا کی وزیر داخلہ محسن اکمی نے کہا کہ پولیس پر حملہ کرنے والوں سے بدلہ لینے کے لیے آخری حد تک جائیں گے بدلہ دیئے بغیر چین سے نہیں بیٹھیں گے وزیر داخلہ محسن اکمی کی زیر ستارت یہی میار خان ائرپورٹ پر اجلاس کچھے کے علاقے کے واقعے پر بریفنگ وزیر داخلہ کا کچھے کے شر پسندوں کے خلاف موسر کوارڈینیٹڈ آپریشن کا حکم آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انبر نے زخمی پولیس اہلکاروں کی آئیدت کی کہا نوجوانوں کا خون رائے گا نہیں جائے گا کچھے کے ڈاکوں کے خلاف پولیس آپریشن بھرپور طاقت سے جاری نہیں روا ما پولیس اہلکاروں پر ڈاکوں کے تیسے اور سب سے بڑے حملے نے پولیس حکام کی کارکردگی پر سوالات اٹھا دیئے پولیس حکام کے جانب سے کئی بنیادی ایسو پیس کو نظر انداز کیا گیا ہر بارہ روز بعد ہونے والی نقلو حرکت کے دوران ایسے چو ماجکہ کو موقع پر موجود ہونا چاہیے تھا پولیس اہلکاروں کی منتقلی کے دوران انہیں بکتر بن گاڑیاں کیوں فراہم نہیں کی گئیں ایسو پیس کے مطابق پولیس اہلکاروں کی نقلو حرکت دن کے وقت ہونی چاہیے پھر پولیس اہلکاروں کی نقلو حرکت شام کے وقت کیوں کی گئی اہلکاروں کی منتقلی کے لیے مقامی افراد کی مدد کیوں نہیں لی گئی زرداری وزیراعظم شہباز شریف، مسلم نگون کے سادہ نواز شریف، جیمن سینٹ سید یوسف رضا گلانی اور وفاقی وزیر داخلہ محسن اپی کی ڈاکوں کے حملے کی مضمت، پولیس حلکاروں کے جانی نقصان پر اخصوص کا اظہار جرائم پیش افراد کے خلاف سخت کاروائی پر زور، وزیراعلا پنجاب کا حمل آوروں کے خلاف فوری اور موثر کاروائی کا حکم، وزیراعلا سن کا شہید حلکاروں کے خاندانوں سے تازیت کا اظہار، مر گاونہ بولوچستان پولیس مشتر کاؤپریشن کا منصوبہ بنائے، گاونہ خیبر پختونخواہ فیصل کریم گنڈی نے کہا کہ علاوہ کی ان کے غم میں برابر کے شریک ہے وزیراعظم شہباز شریف نے ملکی ترقی کے لیے چھوٹی اور درمیانے درجے کے کاروبار کو اہم قرار دے دیا، سمال اور میڈیم انٹرپرائیس ایویلیپمنٹ ایتھارٹی سے متعلق اجلاس میں کہا چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار معیشت میں ریل کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، پاکستانی سنتوں کو گلوبل سپلائی چین کا حصہ بنانے سے مطالق اندامات کی ضرورت ہے وزیراعظم شہباز شریف کا سمیڈا بورٹ کے غیر فعال ہونے پر اصحار برہمی، سمیڈا کے چیف ایک سیگتی و آفیسر کی تائیناتی اور بورٹ کی فوری تشکیل کی ہدایت کہا ملکی معیشت کے لیے اہم تمام اداروں کے بورٹس کی تشکیل کی جائے سمیڈا سے مطالق سٹیرنگ کمیتی بھی بنائی جائے جس میں نجی شعبے سے مطالقہ لوگوں کو شامل کیا جائے وزیراعظم شہباز شریف کی چیپن پیپلز پارٹی بلاول ہٹو زرداری سے ملاقات کے بعد دونوں جماعتوں کی مشترکہ کمیٹی کا اجلاس پچیس اگز کو گورنر حاصلہور مطلب پیپلز پارٹی کے تحافظات اور پنجاب میں پاور شیرنگ پر غور کیا جائے گا اسم لگنون کی طرف سے نائب وزیراعظم اسحاق دار مریم اورنگ زیب ملک محمد احمد خان جبکہ پیپلز پارٹی کی طرف سے پرویزہ شہف ندیم افزلچہ نحسن مرتضور علی حیدر گلانی شریک ہو ماضی کی طرح اس پار بھی آئی ایم ایف بورٹ پروگرام کی منظوری دے دے گا وزیر خزانہ محمد اورنگ زیب اور امید جیو نیو سے گفتگو میں کہا کہ پچھلے پروگرام کے وقت بھی شور مچایا گیا کہ آئی ایم ایف منظوری نہیں دے گا اب بھی ایسے ہی شور مچایا جا رہا ہے آئی ایم ایف سے ہر دوسرے روز باتچیت ہو رہی ہے گزشتہ ہفتے سعویڈی وزیر خزانہ سے باتچیت مصبت رہی چین اور متحدہ رب امراض کا بھی رد عمل مصبت ہے دوست ممالک ایسیکٹیف ڈیریکٹرز کے ذریعے آئی ایم ایف کو اعتماد ملیں گے پاکستان کو آئی ایم ایف روگرام کے سینتیس ماہ میں تین ارب ڈالر کی بیرونی فائننسنگ درکار ہے وفاقی حکومت کا یوٹیلیٹی سٹوز بند کرنے کا فیصلہ یوٹیلیٹی سٹوز انتظامیہ کو دو ہفتے کا وقت دے دیا پھلوہور میں یوٹیلیٹی سٹوز کے ملازمین کا احتجاج حکومت سے سٹوز بند کرنے کا فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ سیکرٹی سانت اور پیداوار کا کہنا ہے کہ یوٹیلیٹی سٹوز ملازمین کو دوسری اداروں میں بھیجنے کے لیے کام جاری ہے حکومت غیر ضروری کاروبار سے باہر نکلنا چاہتی ہے یوٹیلیٹی سٹوز پر ریلیف دینے سے مقابلے کی فضاء ختم ہو جاتی ہے یوٹیلیٹی سٹوز انتظامیہ کے مطابق حشیاء پر سبسیڈی پہلے ہی ختم ہو چکی کامپنیز سے لیندین کے معاملات امٹانے کے لیے دو ہفتے کا وقت دیا گیا ہے یوٹیلیٹی سٹوز میں چھ ہزار مستقل اور دیگر ملازمین کانٹریکٹ اور ڈیلی ویجز پر سب حیران تھے کہ اچانک جلسہ کیسے ملتوی ہو گیا کسی کو سمجھ نہیں آ رہا کہ سب سات بجے جیل میں ملاقات کیسے ہور ہوگی جیل میں اسٹیبلشمنٹ کے بغیر کچھ ممکن نہیں بانی پیٹی آئی کی بہن علیمہ خان کی اڈیالہ جیل کے باہر صحافیوں سے گفتگو علیمہ خان کے مطابق بانی پیٹی آئی نے کہا کہ جلسہ اس لیے موخر کیا گیا کہ انہیں انتشار کے خدشے کا بتایا گیا تھا انہیں بتایا گیا کہ مذہبی جماعتیں اسلام آباد میں اکٹھی ہو رہی ہیں بانی پیٹی آئی نے آسم سواتی اور بیریسٹر گوھر کو کہا کہ آج ستمبر کا جلسہ ملتوی نہیں ہوگا ورکس کو ہدایات دی گئی ہیں اگر آپ جلسہ منصوب کرنے کے اطلع آئے تو آپ نے نہیں ماننا کراچی میں کارساس پر تینوں سے پہلے اپنی گاڑی کی ٹکر سے باپ اور بیٹی کو حلاق کرنے والی ملزمہ نے واقعے سے کچھ در پہلے ایک سفید گاڑی کو بھی ٹکر ماری گاڑی کے پیچھے آنے والے موٹر سائکل سوار دو افراد کو بھی ہٹ کیا نئی ویڈیو سامنے آگئے ہی ٹکر سے سفید گاڑی کے اقوی دروازے کو نقصان پہنچا موٹر سائکل سوار افراد بھی گر گئے خاتون نے فرار ہونے کی کوشش میں تھوڑا آگے جا کر موٹر سائکل سوار باپ بیٹی کو ٹکر ماری جس سے دونوں جام بھاگ اور ایک شک زخمی ہوا پولیس درہ کا کہنا ہے کہ خاتون کے پہلے حادثے کے بعد فرار کی کوشش ایران بس حادثے میں جام بھاگ اور زخمی ہونے والے پاکستانی زائرین کو واپس لانے کے لیے پاکستان ائر فورس کا سیون تھرٹی تیارہ ایران روانہ رات بارہ سے ایک بجے کے دمیان جیک بابات پہنچے گا ایمبولنسز کے ذریعے میتے آبائی علاقوں میں روانہ کی جائیں گی زخمیوں کو ایر ایمبولنس میں کراچی منتقل کیا جائے گا وزیر ایالہ سنگ کا ایران حادثے میں شہید و زخمی ہونے والوں کے خاندانوں کی مالی انداد کا اعلان شہدہ کے ورسہ کو پچاس پچاس لاکھ اور زخمیوں کو دس دس لاکھ روپے دیے جائیں گے حادثے کا شکار ہونے والی برس میں اکیابن اتراث سوار تھے اٹھائی زائرین جام بھاگ تئیس زخمی ہوئے چودہ زائرین کی حالت تشویشناک ہے اٹھائی زائرین میں سے زیادہ تر کا تعلق لڑکانہ سے ہے دوہر کے علاقے باٹاپور میں بچی کا قاتل پڑوسی نکلا پولیس کے مطابق ملزم کاشف نے دس اگرس کو پانچ سالہ فجر کو اقواہ کر کے تاوان مانگا اور اسی دن قتل کر کے لاس جنگل میں پھینک دی بچی کی باقیات گرفتار ملزم کی نشاندہی پر ہی برامت کر کے فارنزی کے لیے بھیج دی گئیں ملزم کاشف نے مانسون فجر کے والد سے کاروبار کے لیے دس لاکھ روپے کرز بھی لے رکھا تھا پولیس کال ریکارڈ کے ذریعے ملزم کاشف تک پہنچی بچی کی والدہ غم سے نٹھان ملک میں مانسون کے ایک اور طاقت پر سسٹم کی آنی کی پیش کوئی کراچی سمیہ جنوبی سن میں چھبی زگر سے توفانی بارشوں کا امکان کراچی میں اربن فلرنگ کا خدشہ مہت میں موسمیات نے خبردار کر دیا کہاں ہوا کا کم دباؤ مقربی بنگول پر موجود ہے پچیس سے انتیس اگس کی دوران کراچی، ہیدراباد، تھٹا، بدین اور تھرپاکر میں تیز ہواوں کے ساتھ بارش کا امکان ہے یہ سسٹم جنوبی سن پر اثر انداز ہونے والا اب تک کا سب سے مضبوط سسٹم ہو سکتا ہے سسٹم کے تحت کشمی، خیب پخنوخہ، گلگت بلتستان، نصیر آباد، خوستار سمیت، بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارش کا امکان ہے اس ملک میں لوگ اقواہ ہوتے ہیں اور چیف ایک اسیکیٹیف کچھ نہیں کرتے لگتا ہے حکومتی جبری گمشدگیوں کی بینیفیشٹری ہے آزر مشوانی کے بھائیوں کی گمشدگی کے کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاگول حسن اور اگزیب کے ریمارکس جسٹس میاگول حسن نے کہا کہ عدالت نے ایک پروسس کے مطابق اٹرنی جنرل کو بلایا تھا اگر حکومت کو ویڈیو پروسس کے مطابق نہیں چلنا تو پھر کیا کہہ سکتے ہیں آزر مشوانی کے وکیل بابر آباد نے عدالت سے وزیراعظم کو بھلانے کی استعداد کر دی اس پر میاگول حسن نے کہا کہ وہ اس کیس میں آرڈر پاس کریں گے کیس کی سماک ستائیس اگستہ کم ملتوی کر دی گئی وزیراعلا پنجاب سے جرمن وزیر براہ اتصادی تعاون و ترقیق قیادت میں وقت کی ملاقات جرمن سفیر کی بھی شرکت کلین اینرجی اور کلائمٹ فرینلی پروجیکٹس میں اشترات پر اتفاق مریم نواز نے کہا کہ پہلی مرتبہ ماحولیات کے لیے بجٹ میں چار سو فیصد اضافہ کیا ملک کی ترقی میں خواتین کے معاشر کے دار کو بتدریج بڑھانے کے لیے پورازم ہے جرمن وزیر نے کہا کہ پارلمن سرکاری دفاتر اور دیگر شعبوں میں خواتین کی موجودگی اور شراکت قابل تحسین ہے خیرپور میں پیر کی حویلے میں جا بھا کم سن فاطمہ کے کیس میں نایام اور سکول کے مالک نے کم سن فاطمہ کے والد کا دعویٰ مسترد کر دیا کہا کہ وہ فاطمہ کے والد کو نہیں جانتا نہ کسی پیر نے فاطمہ کے والد کو دینے کے لیے اس کے پاس کوئی امانت رکھائی ہے مزشتہ روز کم سن فاطمہ کے والد کے ویڈیو بیان میں پیسوں کی لیندین کی گفتگو سامنے آئی تھی ان سے سوال ہوا کیا آپ کو پیسوں کی آفر ہوئی ہے تو اس نے کہا ایک صاحب نے کہا کہ امانت سکول کے مالک کے پاس پڑی ہے انہیں نہیں پتا کہ یہ ایک لاکھ ہیں دو لاکھ اس سے پہلے عدالت میں جمع بیان حلفی میں مکتول فاطمہ کی والدہ نے بچی کی موت کو طبعی اور گرفتار مزیمان کو بے گناہ کرا دیا پاکستان نے منکی پاکس کا دوسرا کیس رپورٹ دونوں کیسز خیبے پختنخواہ میں سامنے آئے بھی پاکی اور صوبائی محکمہ سہت نے تصدیق کر دی دیریکٹر پبلک ہیلتھ خیبے پختنخواہ ڈاکٹر ریشاد کے مطابق منکی پاکس سے متاثرہ شخص کل صبح دبائی سے پشاور پہنچا علامات پر مریض کا ٹیسٹ کیا گیا جو مصبت آیا مریض کا تعلق نوش شہرہ سے ہے پولس اسپطال منتقل کر دیا گیا روہ سال منکی پاکس کا پہلا کے سولہ اگس کو مردان میں سامنے آیا تھا کراشی میں نیشنل ہائیوے پر وکیل کے گھر پولیس کے چھاپے کے خلاف وکلا کا اتجاد شاہ لطیب تھانے کے ایس ایچو کو وکلا کے مطالبے پر محتل کر دیا گیا پولیس کے مطابق ایس ایچو انسپیکٹر شہد آوان نے وکیل آریف بروئی کے گھر کے باہر کھڑی موٹر سائیکلوں سے متعلق پوچگچ کی پوچگچ پر تلقلامی ہوئی ایڈوکیٹ آریف بروئی کی ایس ایچو کے خلاف درخواست میں کہا گیا ہے کہ کچھ پولیس احلکار اجازت کے بغیر گھر میں داخل ہوئے گھر سے دس لاکھ روپے اور موبائل فون لے گئے پشاور کے علاقے بڑھ بیر میں پولیس کی فائرنگ سے مبینہ اشتہاری ملزن کی حلاقت کے خلاف علاقہ مکینوں کے احتجاج کوہات اور ٹرافک کے لئے بند کر دی ایمو ظاہرین کا کہنا تھا کہ پولیس نے گھر پر چھاپا مارا فائرنگ اور شیلنگ کی شیلنگ سے آدمی کے باعث گھر میں ملزن کی بیوی بھی حلاق ہو گئی پولیس نے شہری کو مفروض قرار دے کر قتل کیا پولیس کا دعویٰ ہے کہ چھاپے کے دوران پولیس اور اشتہاری ملزن میں فائرنگ کے تبادلے میں ملزن حلاق اور ایک اہلکار زخمی ہوا بیرہ کے قریب موٹر وے پر کھڑی گار سے چار افراد کی لاشیں ملی ہیں ایک بچہ دو خواتین اور ایک مرد چھامل پریس کی حکام کے مطابق کار ڈرائیور پر حوشی کا حالت میں اسپطال منتقل کر دیا گیا فیملی لاہور سے سلام آباد جا رہی تھی چار افراد کی موت کیسے ہوئی تحقیقات جاری کوئی ٹا میں پولیو ویکسنگ کے قطرے پلائے بغیر نشانات لگانے کا انکشاف سی ای او امرجنسی پولیو سینٹر کا کہنا ہے کہ قطرے پلائے بغیر نشانات لگانے والی پولیو ٹیمز مونیٹرنگ کے ذریعے پکڑی گئیں اٹھائیس ماہ تک پولیو فری رہنے کے بعد بلوشستان ایک بار پھر پولیو کیسز کا مرکز بن گیا ہے سات ماہ میں بارہ کیسز سامنے آ چکے تین امباد بھی ہوئی ہیں صوبے بھر میں نو ستمبر سے انصداد پولیو کی خصوصی مہم چلانے کا اعلان حیدر آباد میں ڈھائی سال کی بچی میں پولیو وائرس کی تصدیق سن میں روان برس پولیو کیسز کی تعدہ تین اور ملک بھر میں سولہ ہو گئی حیدر آباد اور کراچی کے اضلاع میں پولیو وائرس کا ہی ماہ سے موجود ہے پولیو کا کہیں بھی ہونا ہر بچے کے لئے خطرہ ہے اسرائیلی فورسز کے غزہ پر حملے جاری وسطی علاقے دیر البلہ اور جنوبی علاقے خان یونس میں سنتالیس فلسطینی جان بہر گزشتہ روز اسرائیلی فوج کے انخلاقے نئے احکامات جاری کیے جانے پر ہزاروں فلسطینی دیر البلہ کے کچھ حصوں سے نقل مکانی کر چکے ہیں اسرائیلی مذاکرات کار غزہ جنگبندی مذاکرات کے اگلے دور کے لئے مصر کے دارو حکومت قاہرہ پہنچ گئے اسرائیلی وزیراعظم نے ان خبروں کی تردید کی ہے کہ غزہ و مصر کی صحت پر بین لقوامی فورسز کی تائیناتی کے لئے اسرائیل آمادہ ہے امریکی نائب صدر کاملہ حریس نے دیموکریٹک پارٹی کی صداتی نامزدگی قبول کر لی صدر منتخب ہو کر اسرائیل اور یوکرین کی دفاع کا اعلان ٹرمپ پر آمروں کے ساتھ تعاون کرنے کا الزام شکاگو میں نیشنل ڈیموکریٹک انونشن سے خطاب میں کہا کاملہ حریس نے کہ ٹرمپ کو وائٹ ہاؤس بھیجنا خطرناک ہوگا وہ جیتے تو کیپیٹل ہل پر حملہ کرنے والے انتہا پسندوں کو آزاد کر دیں گے وہ ہمیشہ اسرائیل کے حق کے دفاع کے لئے کھڑی رہیں گی وقت آگیا ہے کہ غزہ جنگ بندی اور جیرغمالیوں کی رہائی کے معاہدے کو عملی جامعہ پہنایا جائے چترال کی بادی کے علاش میں اچھاؤ تہوار مقامی افراد کے ساتھ بڑی تعداد میں سیاہوں اور غیر ملکیوں کی بھی شرکت اچھاؤ تہوار موسم گرمہ میں فسندوں اور پھلوں کے کٹائی کے لئے اچھے شکون کے طور پر بیس سے تئیس اگست تک منایا جاتا ہے راول پنڈی ٹیس کے تیسے دن کا پہلا سیشن بنگلہ دیشی بیٹرس کے نام شادمان اسلام تیرانوے اور مومن الحق پچاس رنز بنا کر نمائے رہے تین گھنٹے کے بعد سیشن میں پاکستانی بولر وہ صرف دو وکیٹس حاصل کر پائے بنگلہ دیش نے دن کے اختتام تک پیٹنگ جاری رکھی پاکستان کو مہمان ٹیم پر اب بھی سبکت حاصل بنگلہ دیشی ایک رکے ٹیم کے پوسٹر بوئی شکیب الحسن کے خلاف دھاکہ میں قتل کا مقدمہ در شکیب الحسن پر گارمنٹ فیکٹری کے ملازم کے قتل کا الزام آئیت کیا گیا ہے بنگلہ دیشی آل راؤنڈر مقدمے میں نامزد 28 منزمان میں شامل ہیں شکیب الحسن اس وقت پاکستان کی خلاف راولپینڈی ٹیسٹ کھیل رہے ہیں جنوبی افریقہ کے عبداللہ قالد اور لاہور کی سمرین کی جوڑی بھی دل کا رشتہ ایپ میں بنا دی عبداللہ لاہور پڑھنے آئے انہیں شہر اتنا پسند آیا کہ اسی شہر میں شادی کا فیصلہ کیا عبداللہ نے دل کا رشتہ ایپ پر پروفائل بنایا سمرین کو پسند کیا اور شرین کا حیات بنا لیا پہلی آٹوکروس ریس کل کراچی میں ہوگی ریلی میں پچاس سزائی ڈرائیورز ایکشن میں نظر آئیں گے آٹوکروس ریلی جیو سوپر سے براہ راس نشر کی جائے گی اور لائن کینگ واپس آ گیا مفاصل کی جلکیوں نے دھوم مچا دی ٹیزر ایک کروڑ سے زیادہ لوگوں نے دیکھ لیا فیلم بیس دسمبر سے باکس آفس پر دھوم مچانے کو تیار